پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اب پرویز علیہ صاحب کو بھی کسی ایک طرف جانا ہوگا حالات اس قدر مختلف ہو چکے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب اب وگٹ کی دونوں طرف بلکل بھی نہیں کھیل سکتے ایک طرف تو ان کے محسن کمر جوید باجوا صاحب ہیں اور دوسری طرف اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب ہیں اب دو طرف کھیلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے کل عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو حالت ہوئی اس سے تمام لوگوں کو کل ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کل پھر دوبارہ کچھ بڑا ہونے والا ہے آج پھر انہوں نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا اور انٹرویو کے بعد جس طریقے کا موقف انہوں نے اپنایا اس کے بعد اس بات کا تو اندازہ اب تمام لوگوں کو ہو چکا ہے کہ واقعی پرویزلائی صاحب اب تک وگڑ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں لیکن اب پرویزلائی صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا یا تو عمران خان صاحب یا ان کے محسن کمر جوید باجوا صاحب اب دونوں طرف کھیلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑنا یہ میری اب ذاتی رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کو چھوڑنا پرویزلائی صاحب کے لیے سب سے بڑا ان کا سیاسی نقصان ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کا موقف اور اس وقت اگر سروے کسی بھی آپ چینلز کو دیکھ لیں بڑے بڑے چینلز نے تو اب جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں انہوں نے تو سروے کرنا چھوڑ دیئے آپ کسی بھی بڑے ٹی وی چینل کو دیکھ لیں جا کر وہ کسی بھی بڑے حلقے میں سب سے کمزور ترین پاکستان طریقے انصاف کے حلقے میں جا کے بھی وہ اب سروے کر لیں تو میرے خیال میں وہاں پر اب پاکستان طریقے انصاف جیتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی اس کی اب بڑی وجہ کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیاں اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ الٹا اس وقت کی مجودہ حکومت اور جو بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور اس ہڈی کو نہ وہ آگے نکل سکتے ہیں نہ اس کو باہر پھینک سکتے ہیں اسی طرح اب پرویز علاہ صاحب بھی اس ہڈی کو لے کے اس گلے میں آ کر پھنس چکی ہے نہ وہ نگلی جا رہی ہے نہ اس کو باہر پھینکا جا رہا ہے ایک طرف تو مونس علاہ صاحب ہے جو عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ وہ نوجوان بھی ہیں اور اس وقت عوام کی جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑا خوبی اس کو سمجھتے ہیں لیکن پرویز علاہ صاحب اس بات کو بلکل بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا فیصلہ کر پائیں کیونکہ وہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتے جن کی وجہ سے وہ آج وزیر علاہ پنچاب بھی ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑا کریڈیڈ عمران خان صاحب ان کے دینے والے ووٹ ان کے ایم پی ایس کا ووٹ بھی ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ شودری شہزاد حسین اور پرویز علاہی کی جو آپسی لڑائی تھی وہ لڑائی نہیں تھی محض پرویز علاہ صاحب کو وزیر علاہ شپ تھی تاکہ دونوں گھروں کو انہوں نے بڑے طریقے سے اس وقت رازی کیا اور آج اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک اور بڑا موقع بھی ہے اگر پرویز علاہ صاحب 23 دسمبر کو اسمبلییں تحلیل نہیں بھی کرتے تو ان کا سپیکر جو پنجاب اسمبلی کا سپیکر ہے وہ استیفے قبول کرنے کے بعد وہ اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں گے اس کے بعد پرویز علاہ صاحب سے یہ وزیر علا جو ہے وہ چھین دی جائے گی اس کے بعد آنے والا وقت پرویز علاہ صاحب کے لیے پھر سیاسی جو محول ہوگا وہ پی ڈی ایم سے ملتا جلتا آپ کو دکھائی بھی دے گا لیکن اس وقت اب فیصلہ جو ہے وہ پرویز علاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا ہے یا اپنے تعلق کو بچانا ہے لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس پورے کھیل میں مونس علاہ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب دوبارہ مجھے نہیں لگتا میری ذاتی رہے کہ دھوکہ کھائیں گے اپنا خیال دکھئے گا اپنے اس فیس بک اور یوٹیوب چینل کا بھی خدا حافظ